سلام علیکم ویوارز دوائیوں کے زہریلے اثرات کو ختم کرنے والا سستی کمزوری کاہلی اور ہیپٹیٹس کے لیے استعمال ہونے والے زبردست فارمولے کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے اس زمانے میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ قسم قسم کی عدویات استعمال نہیں کرتا اور اگر کوئی بیماری ذرا سی بڑھ جائے تو ہیوی انٹی بیٹک انجیکشن اور سیرپ استعمال کرنے پڑتے ہیں بلکہ آج تو چھوٹے بچوں کو بھی انٹی بیٹک سف اگزیم ٹیپ پلا دیتے ہیں اور اکثر اوقات ہر فاردین عدویات کے زہریلے اثرات سے نہیں بچ سکتا اور ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری بیماری جان کو آ جاتی ہے اس کے علاوہ مسلسل عدویات کے استعمال سے جسم میں نہایت کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس اہم مسئلے کے حل کے لیے میڈیسن کے بارے میں جانیں گے آج جس میڈیسن کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے جیٹی پار یہ انجیکشن کی صورت میں بھی دستیاب ہیں اور کیپسول اور سیرپ تینوں فارس میں دستیاب ہیں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی فارم آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ جیٹی پار کس لیے استعمال ہوتا ہے جن افراد کا جگر اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا یا ان کا خون نہیں بنتا جسم کے اندر کمزوری آ جانے کی وجہ سے دن بہ دن سستی غنودگی اور دیگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جسمانی کمزوری کی وجہ سے بہت سے افراد کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور بھوک بھی نہیں لگتی اور دیگر اس سے ملتے جلتے کئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جیٹی پار کا استعمال نہایت مفید ہے ایسے افراد جو کسی بھی بڑے امرس کے خلاف لڑ رہے ہوں اور اس بیماری کے خلاف جیٹی پار سیرپ استعمال کریں گے تاکہ جسم کے اندر سے کمزوری ختم ہو جائے تو ان کے لیے بھی جیٹی پار مفید ہوتی ہے اور جیٹی پار کا سب سے سپیشل کام جو ہے وہ ہے یرکان جو یرکان پیلا ہو یا کالا ہو ہیپٹائٹس کے علاج کے لیے سب سے مفید جیٹی پار سیرپ کیپسول اور انجیکشن ہوتے ہیں ایسے افراد جن کا وزن دن بدن کم ہو رہا ہو تو یہ سیرپ استعمال کریں اس سے ان کو بھوک بھی لگے گی اور خورا کھانے سے ان کا وزن بھی بڑے گا اور طاقت آنے سے ان کا اس دنیا میں مزید صحت مند رہنے کا مشن بھی مکمل ہوگا ہیپٹائٹس سی کے لیے اس سیرپ کے فوائد تو لا محدود ہے اس کے علاوہ اس کی تین پیکنگز ہوتی ہیں کیپسول انجیکشن اور سیرپ تو اکثر افراد پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیز بہتر رہے گی تو جن کو ایمرجنسی میں ضرورت ہو ہیپٹائٹس کی شدت زیادہ ہو ان کو سب سے پہلے اس کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور جو اگر ان کی عمر زیادہ ہو تو پھر انجیکشن کے بعد سات کیپسول استعمال کرائے جاتے ہیں اگر مریض کی عمر کم ہو تو پھر انہیں سیرپ استعمال کرائے جاتا ہے اس سیرپ کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے افراد جن کی عمر چھے سے بارہ سال ہو تو دو دو چمچ دن میں صبح شام دیا جاتا ہے اگر عمر بارہ سال سے زیادہ ہو تو دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو ہر دوائی کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس طرح اس جیٹی پار کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں مگر یہ انتہائی کام ہیں جن کی وجہ سے اس کے نقصانات زیادہ تر ظاہر نہیں ہوتے اور جیٹی پار سیرپ کا عمومی استعمال ہر قسم کے مریضوں کے لئے مفید ثابت ہوا ہے